اسلام علیکم فرینڈ سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہماری یوٹیوب چنل سمات سٹیڈی ویٹی آروانی کے ساتھ یہ چینل آپ کے لیے لیٹسٹ کریئر گائیڈنس اور لیٹسٹ جاب اپننگز ریزولٹ اپ ڈیٹس ایڈمیشن اپ ڈیٹس یہ سب لے کر آتے ہیں اگر آپ بھی اپنے لیے اپنی کریئر کو لے کر فکر مند ہے اور لیٹسٹ جاب اپ ڈیٹس روز پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر کریں تاکہ آپ ہماری ہر لیٹسٹ آنے والی نوٹیفیکیشن بہ آسانی سے پاس سکیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے کر آئے ہیں جمعو اینڈ کشمیر بورڈ آپ پروفیشنل انٹرینس ایگزامینیشن جے کے بوپی کی طرف سے ڈوینٹی ٹوینٹی ون کے لیے جو ایڈمیشن نوٹیفیکیشن آئی ہے وہ آئی ہے بی ایس سی اور پوسٹ بی ایس سی نرسنگ کے لیے تو اگر آپ سکھی مل سورہ میں یا کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کالیج سے کشمیر یا جمعو کے اندر بی ایس سی فور ایئر ڈگری کرنا چاہتے ہیں نرسنگ کی بی ایس سی نرسنگ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی لیے جے کے بوڑا پروفیشنل انٹرینس ایگزامینیشن نے ایڈمیشن اناؤسمنٹ ڈیٹ اناؤس ایڈمیشن کی ڈیٹ اناؤس کی ہے تو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیا اس کی شروع و لاز ڈیٹ رہے گی کیا رکائرمنٹس ہے کیا ڈاکمنٹ اپ لوڈ کرنے ہوں گے آپ کو تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے ویڈیو میں بنے رہیے انڈ تک ویڈیو کو سکپ نہیں کریں چلو شکور باتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انفرمیشن براؤچر 2020 جو کہ ہے پروفیشنل انٹرینس بورڈ جمو انڈ کشمیر کا تو کومن انٹرینس ترس فار ایڈمیشن ٹو بیسی نرسنگ ان کوسٹ بیسی نرسنگ بیسی پیرا میڈکل کورسز ان ویڈیو گو میٹن پرائیویٹ پیرا میڈکل نرسنگ کولیجز آف دے یونین تیریٹری جمو انڈ کشمیر اینڈ لڈاک تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی ایمیل آئی ڈی ویب سائٹ جن کا ایلوں میں ہونا اس کو چھوڑے تو ہم سیدھے چلتے ہیں یہاں پر سٹارٹنگ اور انڈ ڈیٹ کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن ایڈ گلانس تو سٹارٹنگ ڈیٹ آف فلنگ اف اپلکیشن فرم جو رہے گا بائی سپتمبر 2020 سے ایم سوری میں تھوڑی لیٹ آف تک یہ جو انکاری پہنچا رہا ہوں پر ابھی اس کا جو لاس ڈیٹ رہے گا وہ آٹھ اکتوبر 2020 تک رہے گا تو ڈیٹ آف کنڈیکٹنگ ڈیٹ آف کنڈیکٹنگ اگزامینیشن وہ بھی الگ سے اس کا انیاؤنسمنٹ کیا جائے گا ڈیکریریشن آف ریزلٹ شیل بھی نوڈیفائیڈ سپریٹلی اگزام کے بعد اس کا ریزلٹ جو آئے گا اس کو بھی بعد میں انیاؤنس کیا جائے گا ڈیکریریشن آف کی اگزام کے بعد جو آنسر کی انیاؤنس ہوگی وہ ہوگی بائی سکس پی ایم آف دی آف کنڈیکٹنگ آف بی ایسی نرسنگ آر پوست آر بی ایسی پیرا میڈیکل کورس اگزامینیشن آر اپ ٹویل نون نیکس دے یا تو اسی دن شہ وجے شام کو کی انیاؤنس کی جائے گی یا تو آگلی دن بھارہ بجے تک ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیشن اگین اس کی آپ تو 3 days after the conducting of common entrance test nursing پیرا میڈیکل کورس اگزامینیشن کاؤنسلنگ شوڑول وہ بھی الگ سے اس کی ناؤنسمن کی جائے گی کم کمیلیشن آف دے ایڈمیشن پروسس کیسے انٹرنس کے ایڈمیشن پروسس ہوگا وہ بھی separate لینا اس کیا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا content list کیا کیا ہے اس content میں جو بھی ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ ہے کہ eligibility criteria رہے گا ہم سیدھے اس پر جاتے ہیں یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں eligibility for admission eligibility for bsc nursing program the candidates apply for bsc nursing program must fulfill the following eligibility سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے تو وہ یہاں کا رہنے والا ہونا چاہیے جینڈ کے سے یا الہدھاق سے if the candidates apply for this course did not have domicile certificate ہیں اگر آپ کے پاس ابھی domicile certificate جو ابھی نئی بنا رہے ہیں ابھی نہیں ہے تو جب اگر آپ نے qualify کیا exam پھر جب آپ کی document verification ہوگی اس وقت آپ کے پاس domicile certificate latest ہونی چاہیے سیکنڈ میں لکھتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایٹی سیونی ایرز اوڑڈ آن تھری فرسٹ دیسمبر ٹوینٹی 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 اس سال کے آخر تک آپ سترہ سال کے منیمم ہونے چاہیے نمبر تھوڑ پہ گیرے have passed plus two or equivalent examination individually in the subject of physics chemistry biology English اور انگلیش elective must have been obtained with 45 marks 45 percent marks taken together in PCB subjects from recognized board تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے plus two کا exam ان سبجیکس کے ساتھ پاس کرن کیا ہوا ہونا ضروری ہے جیسے physics chemistry botany یہ تین مین سبجیکس رہیں گے انگلیش بھی ہے یو بیسلی تو ان کے ساتھ آپ نے پلس ٹو کا exam qualify کیا ہوا ہونا ضروری ہے پلس ٹو examination in sinus connecting by national institute of open school is always 45 percent marks اگر یہاں سے کیا ہو تو وہاں کے لیے آپ کو 45 percent marks ہونے چاہیے میری کانڈیڈیٹس appearing appear in plus 2 10 plus 2 12 class examination 2020 can also apply provide such candidates have qualified examination at the time of declaration of the result تو جو ابھی پلس ٹو کے exam میں بیٹھیں گے لیکن ابھی result نہیں آیا ہے تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن condition یہ ہے جب result declare ہوگا تو اس وقت ان کا پلس ٹو کا result بھی آیا ہونا چاہیے eligibility for bsc paramedical courses کیا رہے گی candidates applying for bsc paramedical course must fulfill کیا requirements رہے گی وہ بھی جو مہین کشمیر کے مستقل رہنے والے ہونے چاہیے یہاں کی ان کے پاس ہونی چاہیے اور یہاں بھی 17 years old up to 31st december 2020 ہونا چاہیے اور بلکل سیم کنڈیشن ہیں کہ پلس ٹو کا examination with 50% آپ نے پاس کیا ہوا ہونا چاہیے open merit کے لیے اور 40% and above for the candidates belonging to reserver category اس کے لیے ان کے لیے 40% پلس ٹو کے مارس ہونے چاہیے اور جنرل کے لیے 50% رکھا گیا ہے the candidates appearing appear in plus 2 in 2020 جو اس سال appear ہوئے ہیں جب ان کے result declare نہیں ہوا وہ بھی apply کر سکتے ہیں بلکل سیم کنڈیشن سے تو وہ بھی کا result ہے نہ اس ہونے تک ان کا result آیا ہوا ہونا چاہیے eligibility for technique course ان سکیم صورہ صورہ سوئی نگر اب سکیم صورہ کے لیے کچھ خاص کیا ہے یہاں بھی سیم کنڈیشن ہے کہ ڈیوٹی جمو ایڈ کشمیر الہدہ کیا آپ permanent resident ہونے چاہیے بلس ٹو آپ نے clear کر چکا ہوں بلس ٹو آپ کا clear ہونا چاہیے 50% marks for open merit students and 40% for reserve candidates کے لیے تو یہ آپ یہاں پر اچھے سے check کر سکتے ہیں اگر آپ کا post bsd nursing course میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی terms and conditions یہاں پر دی گئی ہے تو بات کے لیے reservation policies جو ہے وہ آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی description box میں ہم اس کے لنک ڈال رہے ہیں جہاں سے آپ یہ پورا brochure اور کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی description box میں ہم دے رہے ہیں تو نیچے آتے ہیں یہاں پورا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیسی nursing courses کے لیے جو private colleges میں فی رہے گی وہ ڈال رہے گی اور ابھی جو government colleges کا یہاں پر نہیں بتایا گیا ہے تو application form کے لیے آپ کو اس لنک پر click کرنا ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو کی description box میں ملے گی 1000 ڈال روپیز آپ کا application چارجس رہیں گی application کیسے form کو کیسے fill up کرنا ہے آپ کو اپنا نام ایسے لکھنا ہے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کیسے لکھنا ہے certificate آپ کو اپلوڈ کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپلوڈ کرنے کے لیے documents آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں domicile certificate آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ پرانی بھی پرانی بھی اپلوڈ کرسکتے لے گی result جب declare ہوگا جب document verify کیے جائیں گے تب آپ کے پاس نئی fresh domicile ہونی چاہیے mark certificate for qualifying exam وہ بھی 12th کی آپ کو mark sheet ہونی چاہیے matriculation certificate for date of birth date of birth check کرنے کے لیے آپ کو 10th class کا بھی mark sheet اپلوڈ کرنا ہوگا اگر آپ کسی category سے جیسے scst جنرل کو چھوڑ کر کسی اور category سے ہے تو وہ آپ کو category certificate بھی اپلوڈ کرنی ہے صلی اللہ ڈیپلوڈ کر سکتے ہیں ڈیپلوڈ ماری جسٹریشن ویڈ جے کے پیرامیڈگل کورسز فر کنڈیڈیٹس اپلائنگ اڈر لیٹرل انٹری اور ویڈل جے پھوڑا تو اس کے اس کے بعد آپ کا اپنا فوڈو گراؤف پاسپورٹ سائیڈ سگریچر اور ڈھم بھوم اپلوڈ کرنا ہوگا یہاں پر اس کے انسٹرکشن دیے گئے کہ فوٹو کا سائز اس کیا فارمیٹ جے پی جی یا جے پی ای جی فارمیٹ میں ہونا چاہیے اس کا کیا سائز ہوگا وہ آپ یہاں سے چک کر سکتے ہیں فوٹوگراف آف کا لیٹس ہونا چاہیے اس کے نیچے آپ کو اپنا نام اور لیٹ بھی انا لکھیوں بھی ہونی چاہیے کہ یہ فوٹوگراف لیٹس ہے یہاں پر جے کے بورڈ اپ پروفیشنل انٹرنس کی طرف سے کچھ وارننگ بھی بتائی گئے یہ کنڈیٹس کو وہ یہ کہ آپ کو کوئی ایسی غلط انفرمیشن یا جو فوٹوگراف آپ ڈالیں گے وہ اپنے علاوہ کسی چیز کا کسی جانور کا یا کچھ ایسی چیز آپ نہیں کرو گے اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو آپ کو اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو انسٹرکشن ان پروسیجر فار فلنگ دے آن لائن اپلیکشن فارم وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آن لائن اپلیکشن فارم کے لیے جو انسٹرکشن بتائی گئی ہے آپ یہاں سے اچھے سید کو پڑھ سکتے ہیں کیا کیا انسٹرکشن سے سارا کچھ یہاں پر دیا گیا ہے تو نیچے آتے ہیں پیمٹ کیسے کرنی ہے پیمٹ آپ آن لائن ہی کر سکتے ہیں ڈیسی بھی ڈیبیٹ کریٹ یا نیٹ بینکنگ سے ایڈمیٹ کارڈ بعد میں آپ کو جیسے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد الگ سے ڈیٹے نہ جانس کی جائے گی آپ کی ایڈمیٹ کارڈز کو لے کر اگزیم سینٹر بھی رہیں گے سری نگر اور جموسٹی میں اب کریں گے بات سیلیبس کی تو آپ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو سیلیبس میں ٹوٹل نمبر کوشن جو رہیں گے اگزیم میں وہ وان ایٹی رہیں گے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیزیک سے سکسٹی کیمیسٹری سے سکسٹی اور بیالوجی سے سکسٹی کوشن اور نیچے اس کا جو سیلیبس کی بات کریں یہ آپ کو بتایا گیا ہے یہاں پر کہ آپ کو ایگزیم ڈیٹھ جس دن اناؤنس ہوگا تو آپ کو صبح آٹھ پچھ 55 ایم پہ ریپورڈنگ ٹائم ہے پھر نائن ایم پہ کیا ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جسی ایک فزیکس کا سیلیبس سارا کچھ دیا ہوا ہے پوری ایلیون ٹوالس کی سیلیبس اس میں رکھا گیا ہے دوسری نمبر پر کیمسٹری کبھی آپ سیلیبس دیکھ سکتے ہیں ایٹومک سٹرکچر سے کیمیکل ایکولیبریم سلیوشن یہ آپ پورا یہاں دیکھ سکتے ہیں تیسی نمبر پر گھٹنی کا بھی سیلیبس دیا گیا ہے ڈیورسٹی ڈ کلاسفیکیشن اپنارس چپٹر ون سے شروع گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس بار ارادہ ہے بیسی نرسنگ کرنے کا سکی میسورہ میں یا کسی بھی گورنمنٹ یا پریویٹ انسٹریٹور سے یو ٹی جو موینڈ کشمیر سے تو اس کے لیے بورڈ اپ پروفیشنل اینٹرنس ایگزامینیشن نے فارم ایناؤنس کیا ہے تو آپ سیجھے ہمارے ویڈیو کی ڈسکریپشن بکس میں جائیے اور اس نوٹیفیکیشن کو اچھے سے پڑھیں اور آن لائن اس کے لیے اپلائی کریں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی فائد ایمن صابط رہی ہوگی آخر پہ پھر سے گزارشیں اگر آپ لیٹس ڈواب اپ ڈیٹس اینٹرنس ایگزامینیشن ایڈمیشن کی ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ڈینکٹیو بیل مچ